اسلام علیکم بے حسی کہہ لے یا ناقدری مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر ہوا کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پرچانا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے انہیں بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹے احلاق والا کوئی نتا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکثر اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے خبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کپن بھی مجود ہے جس زبان سے جوٹ نکلنا بند ہو جائیں اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو دی ہے اعتماد ایک چوٹا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سکن سوچنے میں منٹ سمجھنے کے دن مگر ثابت کرنے میں زندگی لگتی ہے احلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا گویلے کی جانتے ہیں انسان کسے کے دے ہیں جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی جس کے اخلاق میں رحم دھیلی اور مقاصد آلہ ذردی برداش کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملدی احلاق کا حسن جس انسان میں آجائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر ہاموشی احتیار کر دے تو سمجھ لینا کہ وہ شخص کرد کردار میں آپ سے بہتر ہے محبت حریدی نہیں جا سکتا ہے یہ وہ اخساس ہے جو آپ کو احلاق احلاس اور اور کردار کی بمیاد پر انائت ہوتی ہے مشکلات کی جنگ میں دکھوں اور غموں کی ارغار میں سب سے بہترین پوزیشن سجدہ ہے ناظرین اگر میڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے